موسیقی موسیقی پورا سٹاف موجود ہے ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود بھی وہاں پر ریکارڈ نہ ہونا ایک بہت بڑی کمزوری ہے دوسرے کیمپس میں مگیاں ہوں افسوس کی بات یہ میرے ساتھ وزیرا علیہ صاحب بھی موجود تھے کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توسیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملا ہے بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا موسیقی 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 پاک بہریا کا سلام سے متاثرہ بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری بیلا میں بے گھر افراد کے لیے خیمہ بستی قائم زلال اس بیلا کے علاقوں میں تیار کھانا راشن اور دیگر ضروری سامان تقسیم موسیقی پاک بہریا سلام متاثرین کی بحالی مدد فرہم کرنے کے لیے پورازم غیر قانونی یہ فیصلے جو کرتے رہے اور ہر دوا میں کورٹ کے اندر جا کے ان کے فیصلوں کو ریورس کرانا پڑتا ہے تو میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک فریق بن چکا ایک سیاسی فریق بن چکا ہے پی ٹی آئی نے اسطیفے مرنہ وار منظور کرنے کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیلنج کر دیا مرزی کے اسطیفے منظور کرنا غیر قانونی عمل ہے بہنما تحریک انصاف اسد عمر کا الیکشن کمیشن پر جانبدار بننے کا الزام کہا الیکشن کمیشن ایک فریق بن چکا اب غیر جانبدار نہیں بلکہ ایک پارٹی ہے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کا پچھانوے وہاں یوم تحسیس جی ایش کیو میں تقریب مسلح فاج کی سربراہن کی شرکت آرمی چیف نے چین کی دفاع سلامتی اور قومی تعمیر میں بی ایل اے کے کردار کو سرہا چینی سفیر نے مشتر کا دعون کمیٹی کا حال اجلاس بہامی تعلقات میں نئی پیش رفت قرار دے دیا پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل آرمی مڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو نہ مل سکا پیٹول تین روپے پانچ پیسے ہی سستا اور ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے پچانوے پیسے سستا ہو گیا پیٹول کی نئی قیمت دو سو ستاسی روپے دو ستاسی روپے انیس پیسے مقرر مٹی کی دیل کی قیمت میں چار روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر اضافہ پیٹول میں تین روپے کمی اور ڈیزل میں نو روپے پیسے میں اضافہ قوم سے مزاق ہے شیخ رشید کا ردعمل کہتے ہیں چاکلیٹ بیزنے والا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آٹے اور گھی کا کہت پڑھنے والا ہے اٹھ تیس فیصد مہگائی بڑھے گی تو افرات زر ہی نہیں معیشت کا پیہ بھی جام ہو جائے گا کرونا کی چھٹی لہر ایک اور جان نگل گئی مزید چھے سو چھپن افرات محلق وارث سے متاثر ہوئے نائی ایس کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس ہزار چھے سو یارہ کوئی ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شرح تین اشاریہ تین پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں تتہ پانی کے مقام پر افسوسناک واقعہ بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے دس افرات چان بھک چار افرات زخمی ہو گئے چان بھک افرات میں سات بچے اور تین خواتین شامل وزیراعظم آزاد کشمیر کا حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس وزیراعظم آزاد پنجاب کے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ چودری پرویزلہ ہی نے روام برس صوبے کی تمام تحصیلوں میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو توصیح دینے کی منظوری دے دی پنجاب کی مزید چھاسی تحصیلوں میں امرجنسی سروس کا دائرہ کار بڑھا جائے گا موٹر بائیک ریسکیو سروس مزید ستائیس ازلا میں شروع ہوگی سعودی دارالحکومت ریاس میں موسرہ دھار بارش سڑکوں پر پانی جمع ٹرافک کی روانی بھی متاثر کئی گاڑیاں ڈوب گئیں دمام میں بھی سلامی صورتحال سعودی محکمہ شہری دفاع کی تیز بارش کے بعد شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت امریکی ریاست کینٹیکی میں بارشوں اور سعلاف سے تبہائی ہلاکتوں سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس ہو گئی مرنے والوں میں بچے بھی شامل سڑکیں اور گھر زیر عاب ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے گوونٹ کینٹیکی کا سعلاف کے باعث مزید ہلاکتوں کا خدشہ سعلاف کے باعث ریاست میں امرجنسی نافذ کومن ویلث گیمز میں مقابلوں میں آسٹیلیا نے میڈلز کی لسپ سنسری مکمل کر لی آسٹیلیا اب تک بابند تک میں جیت کر پہلے نبر پر براجمان آسٹیلیوی اٹھریٹس نے باعث سونے کے تمغے اور تیز چاندی اور سترہ کاسی کے تمغے جیتے انگلینڈ چونتیس میڈلز کے ساتھ دوسرے جبکہ نیوزی لینڈ انیس کے ساتھ تیزرے نمبر پر موجود اور زیریاب تحقیق کرنے والا انسانی ریبورٹ تیار اوشن ون کے ریبورٹ کی لمبائی پانچ فٹ ہے ریبورٹ سوندری آسار کی تحقیق کرنے کی صلاحیت کا حامل ریپورٹ ایک ہزار میٹر گہرائے میں بھی سمندری دباؤ محسوس کر سکتا ہے اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن ڈوف ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد بلٹن میں خوش آمدید آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ وزیراعظم شہباز شریف نے انڈی ایم اے کو بارش اور سلاب سے جام حق ہونے والوں کے ورسا کو معاوضے کی رقم جو ہے وہ چوبیس کھنٹوں میں ادا کرنے کا حکم دے دیا کہتے ہیں کہ جزوی یا مکمل تباہ ہونے والے مقانات کا معاوضہ بھی بڑھا کر پانچ لاکھ کر دیا ہے قومی علمیہ ہے کہ ڈیمو پر توجہ نہیں دی گئی حالیہ اور مالی امداد کے لیے این ایچ اے کی کوششیں لائک تہہ تحسین ہیں میڈیکل کیمپ کا عزال پھیلے جائے غیر معمولی بارشوں سے وسیع پیمانے پر نقصان ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر بھی تباہ ہوا وفاق اور بلوچستان حکومت قومی جذبے سے بحالی اور عبادکاری کے لیے پھر عزم ہیں کیمپ میں مگیا ہوں افسوس کی بات یہ میرے ساتھ وزیرا علیہ صاحب بھی موجود تھے کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توسیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملا ہے بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا میں نے پھر پوچھا پھر کھانا پانی نہیں ملا کوئی پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ کہاں سے ان کے جو پھر ہم اپنے جو گھر ہیں ماں پر بندہ بھیجتے ہیں وہاں سے لے آتے ہیں یہاں پر کھانا نے ملا یہ ایک بہت ایک مجھے افسوس ہوا دیکھ کر اور مل کر ان کو ایک بچہ بہت قابل بچہ ہے وہ آٹھویں نمات میں پڑتا ہے بہت ذہین اور اس نے اپنے اس ملک کے لیے اس طرح بات کر رہا تھے جس طرح ایک گرون اپ ایک بیس پچی سال کا بچہ بات کرتا ہے بڑے حاضر دماغ اور بڑا اس کا ذرخیز دماغ ہے اس کا اس کو میں نے ان کو کہا ہے وزیراعال صاحب کو درخواست کی ہے کہ ان کو کوئٹہ میں لے جائیں فری ایڈوکیشن دلوائیں گے پنجاب میں کئی پی جہاں بھی وہ جانا چاہے بارک ایف وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تعلیم کے لیے علاج کے لیے ہمیں وزیراعال صاحب سہولتے چاہیے اور وہ انشاءاللہ وزیراعال صاحب کریں گے لیکن فل فور ایکشن لینا ہے ہم نے انتظامیاں کے خلاف جنہوں نے یہاں پر کھانا نہیں پہنچایا کیمپس لگے ہیں کھانے کے بغیر پانی کے بغیر یہ انتہائی افسر قدوس پدنجو صاحب چاہے باقی صوبوں کے وزیراعال آئیں ان کے ساتھ میں مل کر اپنے وفاق کے ساتھ مل کر چاہے یہ ریابلیٹیشن ہے ریسکیو ہے چاہے ان کی جو فوری طور پر ان کی عبادکاری ہے یا جو انفرسیکٹر تباہ ہوا ہے پل تباہ ہوئے ہیں سڑکے تباہ ہوئے ہیں چاہے فصلے تباہ ہوئے ہیں جو جہاں پر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو چیک فل فور دیے جا رہے ہیں آج بھی یہاں پر تقسیم ہوں گے انچارلہ یہ وفاق کی طرف سے دس لاکھ روپے ہے جناب منجو صاحب دس لاکھ روپے لہذا صوبے کی طرف سے جنہوں نے تقسیم چیک کر دی ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو زخمی ہیں ان کو بھی امداد دی جائے گی فل فور اور جو بلوچستان میں سہلاب سے مزید نو اموات ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چھتیس ہو گئی ستر افراد زخمی ہوئے جانب حق ہونے والوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے صبح بھر میں تیرہ ہزار پانچ سو پینٹیس مقانات تباہ ہو گئے چھ سو چالیس کلومیٹر سڑکے متاثر جبکہ مختلف مقامات پر سولہ پل ٹوٹ گئے تیس ہزار سے زائد جانور ہلاک اور لاکھوں اکر رقمے پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں ٹیو ویل اور سولہ پلیٹوں کو بنقصان پہنچا سلابی ریلہ بستیوں کی بستیاں بہا کر لے گیا پاک بحریہ کا سلاب سے متاثرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے پاک بحریہ ریلیف اور ایسکیو کے علاوہ بحالی کے لیے مدد فرہم کرنے کے لیے پرازم ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کی جانب سے بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے ٹینٹ ویلیج میں پاک بحریہ کے ڈاکٹرز اور طیبی عملہ علاج اور عدویات فرہم کر رہا ہے ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ بے گر ہونے والے افراد کے لیے بھیلا میں ٹینٹ ویلیج قیام کر دیا گیا ظلالہ بلا کے علاقوں میں تیار کھانا راشن اور دیگر ضروری سامان فرہم کیا گیا انہوں نے بسید کہا کہ پاک بحریہ سلاب متاثرین کے ریلیف اور ریسکیو کے علاوہ بھی بحالی کے لیے مدد کرنے کے لیے پرازم ہے یہاں پر لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ویلکم بیک آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں تتہ پانی کے مقام پر افسوس ناک واقعہ بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے دس افراد جانبہک اور ایک بچی زخمی ہو گئی ریسکیو حکام کے مطابق جانبہک افراد میں سات بچے اور تین خواتین شامل ہیں متاثرہ مقام میں دو خاندان رہائش پزید تھے جبکہ حادثے کے وقت کچھ مہمان بھی گھر میں موجود تھے ملبے تلے دب کر شدید زخمی ہونے والے چار افراد کو ڈی ایس کیو کوٹلی منتقل کہ دیا گیا مقام محکمہ ٹوریزم کے بلا سے محمد سعید کا بتایا جا رہا ہے وزیراعظم ازاد کشمیر تنویر علیہ السن نے واقعہ میں جانبھک افراد کے لوہائکین سے دری ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا اور کہا کہ غم کی اس گھڑی میں قبر جی ایس کیو میں تقریب ہوئی جہاں آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ مہمانی خصوصی تھے آئی ایس پی آر کے مطابق چین کے سفیر نونگ رونگ سفارت خانہ کے حکام کے علاوہ تینوں سروسز کے افسران تقریب میں شریک ہوئے آرمی چیف نے چین کی دفاع سلامتی اور قومی تعبیر میں پی ایل اے کے قدار کو سرحہ کہا دونوں ممالک کے تعلقات کی جڑیں گہری ہیں دونوں ممالک کے تعلقات یونین اور ہمہ جہتی ہیں جو کہ چیلنجز کے دوران اہم ثابت ہوئے پی ایل اے اور پاک آرمی برادرز انز آرمز ہیں اور ثابت بھی ہوئے ہیں ہمارے ہمارے تعلقات بہامی بفادات کے تحفظ کے لئے کام کرتے رہیں گے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان ہر موسم کے دوست اور سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے پی ایل اے سالگیرہ کی تقریب کے نقاط پر آرمی چیف کے شکر گزار ہیں چین اور پاکستان کی جوائنٹ کمیٹی برائی کاؤپریشن کا ازلاس حال ہی میں مرقعت ہوا چینی فوجی تعاون کے فروغ کے لئے نیا سیٹ اپ بنایا گیا ہے اور پاک چین مشترکہ تعاون کمیٹی کا حال یا ازلاس باہمی تعلقات میں نئی پیش رفت ہے یہ نظام فوجی رابطوں میں فروغ کے لئے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا پی ٹی آئی نے اسطیف مرلہ وار منظور کرنے کا اقدام کا سلسلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیلنج کر دیا مرضی کے اسطیف منظور کرنا غیر قانونی عمل ہے مرضی کے اسطیف منظور کرنا غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی کام پہلی بات نہیں کیا گیا رہنوہ تحریک انصاف اصدمر کا الیکشن کمیشن پر جانبدار بننے کا الزام کہا الیکشن کمیشن ایک فریق بن چکا اب غیر جانبدار نہیں بلکہ ایک پارٹی ہے تحریک انصاف کے رہنوہ اور سابق وفاقی وزیر اصدمر کا کہنا ہے کہ امران خان نے قوم کو موبیلائز کیا جس کی وجہ سے زمنی الیکشن میں پاکستانی عوام نے سادش کو ناکام بنا دیا ان کے فیصلوں کو ریورس کرانا پڑتا ہے تو میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک فریق بن چکا ایک سیاسی فریق بن چکا ہے اور یہ اب صرف ہماری میری ذاتی رائے نہیں یہ تحریک انصاف کی سیاسی پارٹی کی صرف رائے نہیں یہ دو پاکستان کی بڑی سبائیس اہمیاں جو ہیں وہاں سے ریزولوشن پاس ہو چکی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ غیر جانبدار نہیں ہے یہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے یہ سیاسی فریق ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے الیکشن کمیشن کو میں نے پہلے تجویز دی تھی کہ آپ جو ہے کیونکہ سیاسی پارٹی آپ نہیں گئے پی ڈی ایم کا حصہ ہی ہے اب آپ تو ایک اپنا الیکشن سیمبل بھی ریجسٹر کرا لیں وہ الیکشن کے سیمبل بھی الیکشن کمیشن ہی ریجسٹر کرتا ہے تو انہوں نے تو ابھی تک کیا نہیں تو میں آج قوم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں خاص طور پر نوجوانوں کو سوچل میڈیا پر نوجوانوں آپ نے تجویز کرنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے اس کے لیے سب سے مناسب الیکشن کا سیمبل کیا ہوگا وہ کیا نشان ہے جس سے یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن سکیں اور یہ الیکشن لڑ سکیں انشاءاللہ پہلے بھی کورٹس کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق کئی الیکشن کمیشن کے فیصلے جو ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے آپ کو اس وقت براہ راست عمل یہ چلتے ہیں جہاں وزیراعظم شہباز شریف کو سراب پر بریفنگ دی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کو اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو نہ مل سکا پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں تبدیلی پر حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کے بعد پیٹول کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے پانچ پیسے کی کمی کے بعد نئی قیمت دو سو ستائیس روپے انیس پیسے مقرر کر دی گئی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامے میں بتایا گیا کہ آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹولی مسنوات کی قیمتوں کا تعاین کر دیا گیا جن کا اطلاق ہو گیا ہے وزارت خزانہ کی نوٹیفکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں آٹھ روپے پچانوے پیسے کی اضافے کے بعد نئی قیمت دو سو چواریس روپے پچانوے پیسے مقرر کر دی گئی مٹی کی تیل کی فی لیٹر قیمت میں چار روپے باسٹ پیسے اضافے کے بعد نئی قیمت دو سو ایک روپے سات پیسے مقرر کر دی گئی لائیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بارہ پیسے کی کمی کے بعد نئی قیمت ایک سو اکانو روپے بتیس پیسے مقرر کر دی بولٹن میں ایک بار پھر خوش شام دی وزیر آلہ پنجاب چودری پرویز الہی سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے سبائی رہنما چودری خالد محمود سیما کی وفد کے ہمرا ملاقات چودری پرویز الہی کو وزیر آلہ منتقب ہونے پر مبارک باد اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا وسیر آباد کا ڈیارو جی اسپتال کو اپ گریڈ کرنے پر عوام کی طرف سے شکریہ ادا کیا ملاقات زلائی صدر قوجہ وقار حسن اور اعجاز نوری بھی موجود تھے اس مقابر چودری پرویز الہی نے کہا کہ ہم شعبازیاں نہیں کریں گے آتے ہی سخت مہنگائی میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کی عدویات کی مفت سہولیات پر ہم کی جائیں گی سکولوں میں تعلیم اور صحت قارد کو پہلے سے بہتر طریقے سے استعمال میں لے جائے گا چودری خالد سیما نے کہا کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو وسیر آباد کا ڈیالوجی اسپتال مفت تعلیم اور دیگر منصوبے چودری پرویز الہی کی جانب سے شروع کیے گئے تھے جن کی مثال نہیں ملتی اب آپ کو بتائیں کہ سرگودہ تھانہ فیکٹری ایریا میں پولیس کی بڑی کاروائی نو سرباز خواتین کا چار رکننگ گینگ گرفتار کر لیا مال مسلو کا برامت مقدمہ درج کر لیا کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر بلال زفر شیخ کے ہدایت پر ایسے چھو تھانہ فیکٹری ایریا سب انسپیکٹر شویب سکندر نے سب انسپیکٹر زین الحق اور اے ایس آئی فضل داد کی حمرہ دوران گشت کاروائی کی حمید کاؤن سے چار رکنی خواتین کے گینگ کو گرفتار کر لیا خواتین کا چار رکنی گینگ وارداد کر کے فرار ہو رہا تھا جس کے اطلاع ملتے ہی تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے چاروں خواتین کو بازریہ لیڈی پولیس حراست میں لے کر تھانے میں منتقل کر دیا گرفتار خواتین سے لاکھ روپے کا مال مسروقہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا مزید تفتیش جاری ہے مردان میں افسوس ناک واقعہ کمرے کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر تین خواتین جاں بھگ جبکہ چار افراد سخمی ہوئے بچی کی حالت تشویش ناک ہے اطلاع محصول ہونے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایمبولنس ڈیزاسٹر ویکل اور ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں مل بے تلے دب افراد کو نکال لیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی تی بی امداد فرہم کہتے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال تخت بائی منتقل کر دیا ڈیزکوٹ میں فائرنگ کا واقعہ مخالفین کی فائرنگ سے نوزوان زخمی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب متاثرہ شخص رب حسان اپنی زمینوں سے چارہ کٹ کر واپس کھرا آرہا تھا کہ گھات لگائے ملزم نے فائرنگ کر دی ملزم فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اطلاع ملتے ہی ایسے چوتھانہ ڈیزکوٹ چائے وقوع پر پہنچ گئے ملزمان کی تلاس جاری ہے کمیشنر ساہیوال سلوت سعید کی زیر صدارت ویڈیو لنک ازلاس ہوا جس میں ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن شفیق احمد ڈوگر سمیت تینوں ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز اور محکمہ لائیو سٹاک کے افسرانے شرکت کی کمیشنر ساہیوال سلوت سعید کا لیمپی سکین وارت سے جانوروں کی حلاقتوں پر اظہار تشبیش محکمہ لائیو سٹاک کی کارگردگی پر ناراض کی کا اظہار کیا کمیشنر ساہیوال نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کامل تیز کرے اجلاس میں ڈائریکٹر لائیو سٹاک نے بریفنگ دی آج سے بچوں کی موج مستیاں ختم تعلیمی ادارے کھل گئے جلال پور پیروارہ میں سکول کے بچوں نے دو ماہ بعد آج سے دوبارہ اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کر دیا ہے بچوں کے سکول آنے پر اصازہ نے بھی خوش آمدید کہا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اعجاز خان چوگتہ سے یہ اعجاز اپڈیٹ کیجئے گا کہ سکول آنے پر بچوں کے کیا تاثرات ہیں جی بالکل آج یکم اگستے جو موسم گرمہ کی تاتیلات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گئے اور بچوں نے کمر پر بستہ اٹھا ہے سکولوں کا روک کر لیا ہے اور جو اس وقت میرے ساتھ سکول کے بچے بھی موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کی کیا ایکٹیویٹی ہوں گی آج میں اور میرے سکول کے تمام طلبہ بہت پرجوش ہیں کیونکہ آج ہم لوگ کافی عرصے کے بعد ملے اور ہمارے ڈیچرز نے اتنا اچھا ویلکم کیا پھر سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور ہماری یہی خوشش ہے کہ ہم جدی جدی بڑھائی کور کریں اور اپنے دوستوں سے بات کریں جی آپ نے بچوں کے بات سنی ہے مزید میرے ساتھ اور بھی بچے موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی ہلو ایریون ٹوڈے ہیاری ہیپی بکاوز آور سکول اپن آفتر سمر ویکیشن جی آپ نے بچوں کی بات سنی ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ آج دو مہینے سے زیاد جو چھٹیاں تھی وہ ختم ہو اب آپ کو بتائیں کہ ٹانگ صدگی نالے پر قائم معروف شاہ آلم پل کو خطرات لاحق مسلسل سہلابی ریلوں کے باعث شاہ آلم پل کے اطراف میں کٹاؤ کا عمل جاری ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے آدم خان کنڈی سے جی آدم بتائیے گا اس وقت کیا صورت حال ہے پل کے میں موجود ہوں شاہ آلم کے صدگی پل پر جیسے کہ منسون کی بارشیں ہو رہی ہیں جس سے فلڈ آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی دو تین فلڈ آ چکے ہیں اور اس پل کو بہت زیادہ نقصان مل چکا ہے یہ پل رابطہ پل ہے تقریباً یہاں بارہ سے تیرہ دیہات جو ہیں وہ رابطہ پل ہے ان کا اگر یہ پل جو ہے وہ گر گیا تو تمام دیہاتوں کا رابطہ جو ہے وہ شہر سے منقطع ہو جائے گا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے کچھ رہنے والے اس گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ پل جو ہے یہ کب بنا تھا اور اس سے ایک پہلے پل تھا جو انگریزوں کے وقت بنا تھا جو فلڈ میں بیگ دے اس کے بار میں بتائیں جی یہ اس سے پہلے جو پل تھا یہ تقریباً اٹھارہ سو پچپن سے تقریباً آگے سے بنا ہوا تھا اس بار ایک ریلوے لائن جو ٹانگ تک گئی ہوئی تھی وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا دو آزار دس کے جو سیلاب آئے تھے اس وقت بھی وہ پل کو منظور نہیں تھا پروٹیکشن وال کی وجہ سے وہ گئی گیا تھا اس بار یہ جو پل دو آزار دس کے بعد این پی کے دور میں حیدر خان نے ہمارے لئے اس کی منظوری دی لیکن دو آزار اٹھارہ تک ہم نے اس پر بہت برپور کوشش کے باعث اس پل کو منظور کروایا ہے بڑی مشکل سے ہم نے احتجاج کی بنیاد پر ہم نے منظور کروایا ہے اب یہ دو آزار اٹھارہ میں تقریباً کمپلیٹ ہوئے لیکن اس کے جو پروٹیکشن وال ہیں آدم خان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ سی سی پی اور لاہور غلام محمود ڈوگر کی جزئر صدارت پنجاب سیل سٹی آتھارٹی میں اہم ازلاس ہوا چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کی ازاداری جلوس کے روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب اور مونیٹرنگ کا میکنیزم پر بریفنگ ازلاس میں چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان ڈی آجی آپریشن افضال احمد قوسر ڈی آجی سیکیورٹی محبوب رشید کی شرکت سی سی پی اور لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ مرکزی ازاداری جلوسوں مجالس کی سیف سٹیز اتھارٹی کے ساس اور سزائد کیمرو سے مسلسل مونیٹرنگ کی جائے گی تمام حساس اور اہم ازاداری جلوسوں اور مجالس کی ریپورٹ سیبل کیمرو سے مونیٹرنگ ہوگی سی سی وی لاہور کی مجالس اور ازاداری جلوسوں کے داخلی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت لاہور پولیس اور بنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے موڈرنگ بارے جلوسوں کے روٹس کا سروے کر لیا سیف سٹیز اتھارٹی کی سی سی ٹی وی موڈرنگ سسٹم کو پولیس افسران کے ایٹی سی سیٹ سے منصر کیا گیا ہے اور جلوسوں کے راستوں پر اتھارٹی کی موبائل کمانڈ وہیکل سے بھی موڈرنگ کی جائے گی سینٹر سے تین شفٹوں میں تین سو سے زائد پولیس کمیونکیشن افسران ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوسر کا عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد پولیس لائنز کلہ گجر سنگھ کا دورہ پولیس لائن کلہ گجر سنگھ پہنسنے پر پولیس کے چاکوچوبندستے نے سلامی پیش کی اور پور جوش استقبال کیا ڈی آئی جی آپریشن نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی شہدہ کے بلندی درجات کے لیے دعا کی اور مہماروں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے ہیں آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کوسر کا عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد پولیس لائنز کلہ گجر سنگھ کا دورہ پولیس لائن کلہ گجر سنگھ پہنسنے پر پولیس کے چاکوچوبندستے نے سلامی پیش کی اور پور جوش استقبال کیا ڈی آئی جی آپریشن نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی اور مہمانوں کی کتابوں میں کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے اب آپ کو بتائیں کہ چوہنگ ملتان روڈ پر آئیل ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں اور رہگیروں کو کچل دیا حاصل میں دو خواتین جام بھک ایک شخص زخمی ہوا ریس کے حلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا حاصل کے ملتان روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برم موٹر وے پولیس نے ٹرافک کی گروانی کے لیے ون وے روڈ بحال کر دیا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو چاول بھی آم آدمی کی پہنچ سے دور مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد شہزاد سے جی شہزاد اپ ڈیٹ کیجئے گا جی ناظرین آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں ٹرپل سنچری بیٹسمن کی تو سنی ہوگی لیکن اس وقت مجودہ حالات میں چاول بھی ٹرپل سنچری کراس کر چکے ہیں مجودہ ایک مہینے کے دوران تقریباً چاول کی قیمتوں میں ایک سو پچیس روپے کے اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت مارکیٹ میں اول درجہ کا چاول تین سو روپے کی فگر کو کراس کر چکا ہے عوام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں عوام سے جناب کیا بتائیں آپ کو پہلے حکومتیں آتی نہیں جاتے نہیں کسی نے آٹا چھین لیا کسی نے گھی چھین لیا کسی نے دالیں چھین لیا آج ہمارے سے چاول بھی چھین لیا گی ہم جائیں تو کہاں جائیں ہماری اپنی فصل ہے ہمارے اپنے ملک کی فصل ہے اور پھر بھی ہم اس کے لیے جو ہے وہ کتاروں میں لگتے ہیں اور پھر بھی نہیں مل رہا اور تین سو روپے کیلو غریب جو ہے وہ کہاں بھی جائے شہزاد آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ملک بھر کی طرح سجاول میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی بارش کے باعث نشبی علاقے سے ریاب آگئے کلچی عبادی کے مکینوں نے زلع انتظامیہ سے بارش کا پانی نکالنے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے گلشیر میر سے جی گلشیر بتائیے گا شہریوں کا کیا مطالبہ ہے جی بالکل بارش تو تھم گئی سجاول کے کچھی عبادی کے علاقہ مکین کے دکھ درد کم نہ ہو سکے ان کے گھروں میں آج بھی دو سے تین فٹ کا بارش کا پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے ایسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے آئی ایم ان سے بات کرتے ہیں ہمارا گھر پہ پانی میں آئے ہم بار پینے نکل سکتا ہوں ہم بڑی مصیبت ہے یہ بخار پہ ہو سکتا ہے اسی پانی جو گندہ آرائیہ ہے گھٹر کا پانی ہے وہ جمع ہو رہا ہے ابھی اس کو تو کوئی پانی نکالنے کے لئے کوئی کیار نہیں ہے بہنی یہ بیماری پہ ہو سکتا ہے بخار پہ ہو سکتا ہے ملیڑا پہ ہو سکتا ہے اسی لئے آپ کو یہ میں مجھا ساتا ہوں کہ یہ پانی کا کوئی مندوبست کرائیت آپ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے علاقہ مکین کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش کے جو تھم گئی ہے لیکن ہمارے گھروں میں ابھی بھی تین سے چار فٹ کا پانی جمع ہے جس کی وجہ رہے مچھروں کی بھرمار ہے اور مقتل بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں تو انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ یہاں پر وقت ہویا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے مردان میں افسوس ناک واقعہ کمرے کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر تین خواتین جاں بھگ جبکہ چار افراج شدید زخمی ہوئے بچی کی حالت تشویش ناک اطلاع محصول ہونے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایمبولنس ڈیزاسٹر ویکل اور ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں ملوے تلے دب افراد کو نکال لیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی بیڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو طبعی امداد پرہم کرتے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال تخت بھائی منتقل کر دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے مردان سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے ریپورٹر فیصل زادہ جی فیصل بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا جی بالکل حسن افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مردان کے تحصیل تخت بھائی کے علاقہ مدے بابا میں نور خان کی حالیہ بارشوں سے متاثرہ کمرے کی چت گر گیا چت گر میں ستین خواتین جاندہ ہوئے کیونکہ خاتون اور بچے سمیت چار اپراد شدید زخمی ہوئے یہاں پر میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ زخمیوں میں ایک بچے کے حالت سے فشناک بھی بتائی جا رہی ہے ترسلات کے مطابق تختبائی کے علاقہ مدے بابا سپینہ تانہ کے ریائشی نور خان کے حالیہ محسل دار بارشوں سے متاثرہ کمرے کی چت گر گر کر مل بے تلے دمنے سے نور خان کی ستر سالہ والدہ تین تیس سالہ زوجہ اکبرزادہ اٹھاتیس سالہ زوجہ بشیر خان جانبہ ہوئے جبکہ اٹھاتیس سالہ زوجہ نور خان نور خان کی دو بیٹیا اور خوزے پہ شدید زخمی ہوئے دیس کیو ون ون ٹو ٹو کی میڈیکل ٹیم ایمبلنس اور ڈیزاسٹر ویکل نے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ کر جانبہ پر زخمی افراد کو مل بے سے نکال کر تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال تختبائی منتقل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ حاصل میں آپ کو یہ جو بتاتا ہے سلو کہ ایک بچی کی حالت تشویشناک کو ہونے پر رسکوئے لکارہ نے مردان میڈیکل کمپلکس اسپتال منتقل کر دیا جی فیصل زادہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ مردان میں افسوسناک واقعہ پیش آئے ہیں کمرے کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر تین خواتین جاب حق جبکہ چار افراد سخمی ہوئے بچی کی حالت تشویشناک ہے اطلاع محصول ہونے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایمبلنس ڈیزاسٹر ویکل اور ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں مل بے تلے دبے ہوئے افراد کو نکال لیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبیعہ امداد فرہم کرتے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال تخت بھائی منتقل کر دیا آپ کو بتائیں کہ مردان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کمرے کی چھت کر گئی مل بے تلے دب کر تین خواتین جام بھک جبکہ چار افراد شدید زخمی ہو گئے بچی کی حالت تشویشناک اطلاع محصول ہونے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایمبلنس ڈیزاسٹر ویکل اور ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں کوہنو نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنو نیوز موسیقی